شو بیس سے وابستہ شخصیات نے اقربہ بروری کی بنیاد پر لکس ٹائل ایوارڈز بھی چند مخصوص فنکاروں کو نامزد کرنے پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ اپنے پیاروں کا نوازنے کے فیصلے سے لکس ٹائل ایوارڈز کی ساک خاک میں مل گئے ہیں یاد رہے کہ ہر ہی میں لکس ٹائل ایوارڈز دوہزار ایوارڈز کی نامزدگیوں کا اعلان کیا گیا ہے جس میں میوزک فیشن و ٹیلیویجن کی کٹیگریز متعزید ڈرامو مارڈلز ادھاکاروں اور گلوکاروں کو شارٹ ٹس کیا گیا تھا تاہم ان میں کچھ مشہور ڈرامو کو کسی کٹیگری کیلئے نامزد نہیں کیا گیا جبکہ کچھ ڈرامو کے فنکاروں کو بھی ایوارڈز کیلئے شارٹ ٹس نہیں کیا گیا ان نامزدگیوں پر تنقید کرتے ہوئے ادھاکارہ یاسرہ رزوی نے اپنے انسٹاگرام آکان پر کھل کر لکھا اور تنزیہ انداز میں سوال کیا کہ کیا لکس بنیادی طور پر ایک بیوٹی سوپ برینڈ ہے اور دیگر کاروباروں کی طرح ان کی توجہ زیادہ سے زیادہ مسنوات فروغ کرنے اور منافع بنانے پر ہی مرکوز ہے یاسرہ کا مجزید کہنا تھا کہ دیگر کاروباروں کی طرح وہ اپنے مقصد کے لئے فن کا استعمال کر سکتے ہیں لیکن شاید آرٹ کی خدمت کرنا ان کا مقصد نہیں ہے ایک سوشل میڈیا صارف نے ادھاکار علی عباس کے لکسٹائل ایوارڈز میں نامزد نہ ہونے پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ آپ کو نامزد کیوں نہیں کیا گیا یہ نائنصافی ہے اس کا جواب میں ادھاکار نے کہا کہ اس کا جواب تو لکسٹائل ایوارڈز والوں کے پاس ہی ہوگا وہ بھی اگر جانتے ہوں کہ میں ایک ادھاکار ہوں علاوہ ازی ادھاکارہ کبرہ خان نے علیف میں خود کو نامزد نہ کرنے پر مددہوں کے سوالات پر ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ عزت دینے والی عزت صرف اللہ رب العزت کی ہے میں جانتی ہوں کہ آپ میں سے اکثر بہت پریشان ہیں کہ حسن جہاں کو لکسٹائل ایوارڈز کے لئے نامزد نہیں کیا گیا کبرہ خان نے کہا کہ جو لڑائی محبت اور سپورٹ میں نے گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں دیکھا ہے وہ میرے لئے کسی ٹروفی سے کہیں زیادہ ہے اگر یہ جیت نہیں ہے تو میں نہیں جانتی کہ کیا ہے انہوں نے خود کو ایسا فاتح قرار دیا جسے کسی سٹیج یا تقریب کی ضرورت نہیں ہے تاہم عروف گلوکارہ حدیقہ کیانی جنہوں نے ہم ٹی وی کے ڈراما سیلر رقیب سے کے ذریعہ ادھاکاری کے میدان میں قدم رکھا تھا اپنے ڈراما کو ایوارڈ کے لیے نامزد نہ کی جانے پر تنقید نہیں کی البتہ امید ظاہر کی کہ وہ اگلے سال نامزد ہو جائیں گی حدیقہ کیانی نے کہا کہ مجھے سکینہ اور رقیب سے کے لیے محبت اور سپورٹ کے بہت سے پیغامات موصول ہوئے لیکن ایک چیز کی وضاحت کرنے کی ضرورت ہے انہوں نے کہا کہ رقیب سے اس سال لکسٹائل ایوارڈز کے لیے کوالفائی نہیں کر سکا لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ ایوارڈز کی پولیسی کے مطابق اگلے سال نامزدگی کے لیے کوالفائی کر جائیں حدیقہ کیانی نے لکسٹائل ایوارڈز 2021 کے لیے نامزد کی جانے والی شعوبیس شخصیات کو دلی مبارک بات بھی تھی مذکورہ شخصیات سے قبل ایوارڈز کے لیے عوام میں پسند کی جانے والی اپنے مقبول ڈرامیس سراب کو ایک بھی نامزدگی نہ ملنے پر سونیا حسین نے انسٹاگرام سٹوریز میں سخت برہمی کا اظہار کیا تھا خیال رہے کہ پہلا موقع نہیں ہے کہ شعوبیس شخصیات نے لکسٹائل ایوارڈز کی نامزدگیوں پر تنقیق کی ہو ماضی میں بھی اس کی نامزدگیوں پر فنکاروں کی جانب سے تنقیدی آوازیں سنائی دیتی رہی ہیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا